کوئی فرق نہیں ہے اس حکومت میں اور دوسری حکومتوں میں بٹی صاحب what's your take on it پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بقاول عمران خان صاحب اور جو انہوں نے بائیس سالہ میں بھاشن دیئے اور بائیس سالہ میں اخلاقیات سکھائیں اور جو ہمیں بتاتے تھے کہ فلان جگہ حادثہ ہو جائے فلان ملک میں اگر کشتی ڈوب جائے تو وہاں کا ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ اسطیفہ دے دیتا ہے تو میں عمران خان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان بائیس قتلوں پر وہ اسطیفہ دے دوسری بات میری درخواست ہے اگر کوئی سن رہا ہے کوئی چیف جسٹس صاحب یا کوئی اور ذمہ داران محمود خان کے پی کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور مری کے انتظامیہ کے بڑوں کے خلاف انساروں کے خلاف قتل کے مقدمے قیم کیے جائیں بائیس قتل کے مقدمے تیسری بات یہ ہے کہ اس جمہوریت شیموکریسی اس شیموکریسی جو ہمیں نہ مادل ٹاؤن سے بچا سکتی ہے نہ سانیہ سائیوال سے بچا سکتی ہے نہ سلاب سے بچا سکتی ہے نہ زلزلے سے بچا سکتی ہے نہ برف سے بچا سکتی ہے اس کو شرم کرنی چاہیے حیاء ہونا چاہیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اسلامباد پلازے میں آگ لگ جائے بلاخر فوج کو بلالو کراچی میں بارشیں ہو جائیں نالے اگر فس جائیں یا تو فوج کو بلالو پنڈی کا نالہ لئی ہو تو فوج کو بلالو سلاب ہو تو فوج کو بلالو زلزلہ ہو تو فوج کو بلالو لاہور ملبے میں لوگ دب جائیں فوج کو بلالو لوگ برف میں فس جائیں فوج کو بلالو دہشتگردی ہو فوج آجائے لوگوں کو رسکیو کرنا ہو کہیں سے فوج آجائے مردم شماری ہو فوج آجائے سواپڈا کی مدد ہو فوج آجائے سڑکیں بنانا ہو فوج آجائے پل گر جائیں فوج آجائے فوج کا کام ہے حکومت کی مدد کرنا قوم کے ساتھ کھڑے ہونا مان لی کرونا قابو کرنا فوج آجائے فوج نہیں کرنے اگر اس سارے کام کے اس ملک کے سارے کام فوج نہیں کرنے ہیں تو تم لوگ کس لیے ہو یار مار جاؤ پر کئی نکل جاؤ اس ملک چھوڑ جاؤ یہ صرف بھاشن دینے کے لیے ٹی وی پہ سنبھالے نہیں سنبھلتے یہ صرف ہمیں کدھر ہے یہ سیولین بالا دستی جب بھی کوئی حادثہ سانیہ ہوتا ہے کدھر جاتی ہے ہماری جمہوریت اور سیولین بالا دستی یہ ووٹر نہیں تھے آپ کے ادھر ووٹ کی عزت نہیں تھی ڈوب مرو اس سے ہر روز ایک جلسہ کیا کرو اور فوج کو گالیاں دیا کرو اور فوج کو تانے دیا کرو یہ خلائی محبوب ہے بھٹی صاحب اگر پرائیم ویسٹر کرشتدار ہوتے تو شاید پہنچ جاتے ہیں ہلیکوپٹر شرم کرنے کا مقام ہے شرم کرنے کا مقام ہے بلیو می خدا کی قسم سن لیجئے کامران بھائی دو چار باتیں مجھے سب سے اچھا نظام لگتا ہے نظام جمہوریت لیکن یہاں جمہوریت ہے یہ تو کینگڈم ہے ہر پارٹی کے اندر کینگڈم ہے ہر پارٹی کے اندر کینگڈم ہے یہ سیولین ڈکٹیٹر ہیں ان کو عوام ان کی کبھی بھی ترجی نہیں رہی دوسری تیسری بات اس عوام کو بھی سلام پانچ جنوری کو ہوا تھا کہ اس مرتبہ بہت حادثہ ہونے والا ہے بہت ساری چیزیں خراب ہونے والی ہیں یہ پھر بھی نہیں رکے اور پھر اس کے بعد جب ادھر میں ناکے پہ گیا رات چار پانچ بجے بھارہ کا اوپے لمبی لائنے لگی ہوئی پولیس ہاتھ باندھ رہی ہے کہ آگے سارے لوگ فسے ہوئے مر رہے ہیں یہ تڑپ رہے تھے ہمیں وہاں جانے دیجئے ہمارے ملک میں ہجوم ہے ریوڑ ہے کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے دس بندے مرتے ہیں لوگ اتنے پہنچ جاتے ہیں سیکنڈ دھماکہ ہوا اور سو مر گئے تو اس عوام کو بھی سلام پھر مری والوں کو سلام اکسریت کو نکال کر اکسریت نے پانچ ہزار کا کمرہ پچاس ہزار کا ایک انڈا جو گرم ابلہ ہوا انڈا پانچ سو کا چھوٹی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے تین ہزار گھر گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے مری والوں نے تو جو حل اور پھر اور پھر دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ون وے پہ ادھر سے جانے والے رستے پہ آ رہے تھے آنے والے رستے پہ جا رہے تھے اور جنہوں جو گاڑیاں چھوڑ کر لیفٹ رائٹ گھروں میں اور چلے گئے جو افورڈ کر سکتے ہیں بھٹی صاحب یہ آپ کا پوائنٹ سار آ گیا آپ نے جو شروع میں چارجز فریم کی حکومت پہ میں ذرا وہ سابر لکھنا چاہوں گا آخری بات آپ نے کہا آپ نے سڑکوں کی بات کی پنجاب کی سڑکیں دیکھ لیں مجھ اور آپ سے بڑے بڑے کھڑے ہیں اس میں اور مجھے بتا دیں یہ جی ٹی روڈ دیکھ لیں جی ٹی روڈ جو لاہور سے اسلام آباد آ کے ذرا دیکھ لیں اس پہ کیا حال ہے کتنے ٹیکس لیا جاتا ہے اور پھر کیا حال ہے یہ سائن عثمان بزدار کو سلام جو وہاں اجلاس کر رہے تھے ہونسے رہے تھے اور ہیلیک آپٹر پر سڑک کے ذریعے کیوں نہیں آئے ہیلیک آپٹر پر تشریف لائے اور اجلاس کیا اور چار مرتبہ ہاتھ ہلائے اور گھر چلے گئے دوب مرو یہ ہے ہمارا اصلی وسیم اکرم پلس اور تبدیلی سمبل ایک بریک لوں گا جی میں اس کے واپس آتے اس شوہ میں حسان خاور صاحب آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے جب بزدار صاحب کی گورننس کے متعلق ڈوب مرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں عوام آپ کو پلے اٹھا ٹھوا کے بددعائے دے رہی ہے جو یہ حادثہ ہوا ہے اس وقت تو مہنگائی بھی پیشے رہے گی سب کوئی یہ حادثہ لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہو گیا ہے کہ جب ہمارے پنجاب کے وزیرحالہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے یہاں پہ سٹیٹیجی بنا رہے تھے اپوزشن کہہ رہی ہے دھاندلی کی سٹیٹیجی تھی بلدیاتی الیکشن کی لیکن برحال آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کی تنظیم نوہ اور یہ پنجاب کے اندر اس کی سٹیٹیجی بنائی جا رہی ہے اور کوئی احساس نہیں ہے کوئی حص نہیں جا گی انسانیت کی کہ سب کو چھوڑ شاڑ کے وہاں پہنچے یار ان سے اچھے تو شباز شریف ویسے تو بڑے برے لگتے تھے ہمیں اور شاید آپ کو ابھی بھی برے لگتے ہو وہ ہی پہنچ جائے کرتے تھے وہاں پہ مجھے خود وہاں پہ ان کے آج کی آپ کی مرے کی انظامیہ نے بتایا کہ وہ کھڑے ہوکے وہاں پر جو ہے وہ چیزیں کلیر کرایا کرتے تھے مشینری لے کے اور ہمارے وزیحالہ جو کوئی یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ زمین پہ جا کے دیکھ لیں بروقت وہاں پہ پہ پہنچ جائیں کیا فیل کر رہے ہیں آپ جب تیرہ بائیس بائیس قتلوں کے الزام آپ پہ لگ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں تو آپ سے فیکٹ کی بات کرنے آئے ہوں اور پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ واقعہ واقعی بہت افسوسناک ہے اور میں زیادی طور پر اس پہ بہت رجیدہ ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ کہیں بھی ایسا حادثہ پیش آئے ان کی ویڈیوز آئیں ان لوگوں کی تو بہت یہ دل کو رجیدہ کرنے والے وہ جو مناظر تھے اور یہ بالکل میں اس رنج میں آپ کے بھی اور قوم کے بھی ساتھ ہو اور ہماری پوری حکومت ساتھ ہے دوسری بات کیونکہ وزیراعالہ کے حوالے سے آپ نے کی میں اس واقعے پر بعد میں آتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹ کی بات کرنا بڑا ضروری ہے دیکھیں جس وقت یہ اطلاع آئی اسی وقت وزیراعالہ نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے ملی چلنا ہے اور دو آپشنز تھی ایک جس طرح آپ نے کہا باہر جانے کی تھی دوسری تھی بائی روڈ جانے کی وزیراعالہ کا اپنا فیصلہ تھا جب ان کو بتایا گیا وہاں پہ کیا سچویشن ہے تو یہ بات بڑی کلیر تھی کہ اگر وہ بائی روڈ جانے کا فیصلہ کرتے تو وہاں پر جو ریسکیو ریلیف آپریشن ہے جو راستے کھل رہے تھے وہ دوبارہ بند ہو جاتے بلکل ایڈوائزبل نہیں تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائیں گے کیونکہ پہلی ترجیو لوگوں کی ریسکیو ریلیف تھی پہلی ترجیو یہ نہیں تھی کہ وہ وہاں پہنچ کے تصویر کھشوائیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودری صاحب نے کہا ہے جو اس میڈی کے موجود تھے کہ وزیراعالہ پنجاب کو پرائیم میریسٹر نے فوراں کہا کہ آپ جائیں کئی گھنٹے وہاں بیٹھے رہے یہ سانیہ آگیا میڈیا ریپورٹ ہو گیا وزیراعالہ ٹس سے مسنی ہوئے پرائیم میریسٹر نے انہیں کہا تو وہ گئے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وزیراعالہ کا کیا کر رہا ہے کہ ہیلیکاپٹر صاحب میری بار سولے پھر آپ نے جواب دینا ہے ہیلیکاپٹر سے وہ اوپر ویو کر رہے ہیں ایسے کہ جیسے کہ پتہ نہیں وہ زلزلے کے متاثرین کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں وہ تو کچھ کر نہیں سکتے یہاں تو وزیراعالہ کو مشینری کو حرکت میں لانا تھا خود کھڑے ہوکے وہاں پہ ٹریفک کھلوانی تھی عوام کے خاتب ہیں وہ وہ اوپر سے ایسے ایسے کہ کوئی ان وکٹوریا جو ہے وہ اپنی سلطنت کا دورہ کر رہی ہے کہ کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ اوپر اوپر پھر رہے ہواوں کے اندر میں کمران جی سر پتہیے ہوگی نا اب میں آپ کو مجھے کمپلیٹ کرنے کا موقع دیں تو آپ کو ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی دنی کنٹرول کرتا لیکن جواب دینے کا مجھے حق دیں تاکہ میں آپ کے سامنے جو حقائق میرے سامنے میں آپ کے سامنے رکھ دوں جب جتنی دیر ہم کلیرنس کا ویٹ کر رہے تھے اتنی دیر میں وہاں پہ شفقت صاحب ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کر رہے تھے سی ایم بالکل تھوڑی دیر کے لیے اس میٹنگ میں گئے ہیں لیکن جیسے ہی کلیرنس ملی ہے وہ وہاں سے نکل گئے ہیں یہ بات فواد صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں بتائی ہے یہ بات لوگوں کے سامنے بھی رکھی ہے کچھ جگہ پہ اس چیز کو فیکٹس کو ذرا آگے پیچھے کر کے پریزنٹ کیا گیا ایسا نہیں تھا کہ وہ دھائی گھنٹے بیٹھ کے اس میٹنگ کے اندر جو ہے تنظیم سازی میں بات کرتے رہے